اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں یسران اجم میں ہوں سید رزی ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن میں آپ دیکھ سکیں گے محلق وبا کے وار جاری لوگ ڈاؤن یا مزاق کامیاب دورے سے واپسی بروچستان پھر نشانہ بھارت میں کتنی امبا عوام تبدیلی کے لیے لڑ رہی ہیں زمانت چیلنج کرنے کا فیصلہ اور حکومت غیر سنجیدہ ہے بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک میں محلق کرونا کے بے رہم وار برقرار ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید اٹھتر افراد لکمہ اجل بن گئے کرونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار نو سو تیرانوے ہو گئی ان سی او سی کے جاری آداد و شمار کے مطابق ایک دن میں مزید تین ہزار چار سو سنتالیس افراد وبا کی لپیٹ میں آ گئے کرونا کے مضبط کیسز کی شرح نو اشاریہ ایک فیصد رہی چوبیس گھنٹے کے دوران سنتیس ہزار سات سو چھپن کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک میں محلق کرونا کے بے رہم وار جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید اٹھتر افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار نو سو تیرانوے ہو گئی ہے ان سی او سی کے جاری آداد و شمار کے مطابق ایک دن میں مزید تین ہزار چار سو سنتالیس افراد وبا کی لپیٹ میں آئے پی آئی اے کا خصوصی تیارہ چین سے ویکسین لیے پاکستان پہنچ گیا چین سے سائنویک ویکسین کی دس لاکھ پورا کے پاکستان آئیں اس سے قبل بھی ویکسین کی کل پندرہ کھے پہ پاکستان پہنچ چکی ہیں دوسرے جانب وزیر صحت یاسمین راشفت کی یقین دہانی پنجاب میں آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہوگی گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں مریضوں کی تعداد میں کمی آئیں وزیر صحت پنجاب یاسمین راشفت کا کہنا ہے کہ پچیس سے تیس تیسد آبادی کی ویکسینیشن کر دیں گے تو مزید کامیابیاں ملیں گی عید کے بعد مزید دو لاکھ سولہ ہزار ویکسینیشن یومیاں کا حدف ہوگا انشاءاللہ آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور اچھی بات ہے کہ ٹینڈر ہم نے آل رینڈ کی کیورمنٹ کا فلوٹ کر دیا ہے اور پوزیٹیوٹی ریشیو کم ہونے کے وجہ سے جو مریضوں کی تعداد ہسپتالوں میں داخل ہو رہی ہے اور یہ کمی آنشی ہے انسیو سی نے ایس او پیس کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے صوبوں کو عمل درامت کے لیے جامع پالیسی بنانے کی ہدایت کر دی بین اس صوبائی اور انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار رکھی گئی اجلاس میں بتایا گیا کہ تجارتی مراکز اور سیاحتی مقامات کو بند رکھا جائے گا سیاحتی مقامات پر جانے والے سیاحوں کو واپس بھیج دیا جائے گا وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کہ انسیو سی نے کسی صوبے کو ویکسین خریدنے سے نہیں روکا پی آئیے کا خصوصی تیارہ چین سے ویکسین لیے پاکستان پہنچ گیا چین سے سائنو ایک ویکسین کی دس لاکھ پر آکے پاکستان آئیں سے قبل بھی ویکسین کے کل پندرہ کے پر پاکستان پہنچ چکی ہیں دوسری جوانے وزیر سیحت یاسمین راشد کی یقین دہانی پنجاب میں آکسیجن کی کمی نہیں ہوگی گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں مریضوں کی تعداد میں کمی آئیں وزیر سیحت یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ پچیس سے تیس فیصد آبادی کی ویکسینیشن کر دیں گے تو مزید کامیابیاں ملیں گی عید کے بعد مزید دو لاکھ سولہ ہزار ویکسینیشن یومیاں کا حدف ہوگا ان کے پہلے روز تمام معاملات زندگی موت تل رہے شہر قائد میں مختلف ایسو پیس کی خلاف ورزیاں جاری رہیں مختلف مقامات پر پابندی کے باوجود سڑکوں پر وینز اور چنگچی رکشے رمادوہ نظر آئے ادھر حیدر آباد میں بھی لاکڈاؤن کی تحت بازار بند رہے پولس نے سڑکوں پر گشت کیا پنجاب میں لاکڈاؤن کے دوسرے روز تمام کاروباری زندگی موت تل رہی سڑکوں پر ٹرافک بھی معامل سے کم نظر آیا لاہور میں فوج، رینجرز اور پولس کے دستوں نے فلیک مارچ کیا لاہور میں کئی علاقوں میں دکانداروں نے لاکڈاؤن کی بابندی کو ہوا میں اڑا دیا پشاور میں اندرونے شہر کچھ بازار کھلے رہے ایسو بیس کی خلاف ورزی پر ایک سویمنگ پول بھی سیل کیا گیا ادھر باجوڑ میں لاکڈاؤن کی خلاف ورزی پر دس دکانداروں کو گرفتار کر دیا گیا کوئٹا میں ظلہ انتظامیہ نے بازار جانے والے راستوں کو ناکے لگا کر بند کر دیا کوئٹا میں تاجروں نے کاروبار بند نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اینسی او سی نے ایسو بیس کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کر دیا صوبوں کو عمل درامت کے لیے جامع پولیسی بنانے کی ہدایت کر دی بین اس صوبائی اور انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ پر بابندی برقرار رکھی گئی اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ تجارتی مراکز اور سیاحتی مقامات کو بند رکھا جائے گا سیاحتی مقامات پر جانے والے سیاہوں کو واپس بھیج دیا جائے گا وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کہ انٹی او سی نے کسی صوبے کو ویکسین خریدنے سے نہیں روکا کوئٹا کے تاجروں کا وزیر آلہ ہاؤس کے سامنے کل دھرنا دینے کا اعلان انجومن تاجران بلوچستان کے عہددار رحیم کا کرنے کہا ہے کہ احتجاج میں رکاوت ڈالنے کی کوشش کی تو ذمہ دار حکومت ہوگی جب تک کاروبار کی اجازت نہیں ملتی دھرنا جاری رہے گا رحیم کاکر نے مطالبہ کیا کہ تین دن کے لیے مکمل کاروبار کی اجازت دی جائے مزید کہا کہ تاجروں کو بلا سوت قرضوں اور بلوں میں ریایت کا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا آخری عشرے میں کاروبار بند کرنا معاشی قتل ہے مزید مبارک کے دوران تاجر تنظیمون کو اعتماد میں لے بغیر آٹھ سے سولہ مئی تک صبح میں مکمل لابڑون کا اعلان کر دیا جس سے مرکزی انجومن تاجران بلوچستان نے مسترد کرنے کا اعلان کیا تھا مرکزی انجومن تاجران بلوچستان نے تاجروں پر تشدود اور انہیں گریبتار کرنے کے خلاف آج کوئی تش شہر میں برپوری تجاز کرنے کا پسلہ کیا ہے کوئی تھبر کے تاجر آج دس مئی وروز پیر کو سبت دس بجے منانچوپ پر اکٹے ہوں گے جس کے بعد ریلی کی صورت میں پیاس امبلچوپ پہنچ کر وزیرالہ اس کے سامنے درنا دیں گے اور یہ درنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وزیرالہ ہمیں چاند راہ تک کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو روانگی جاری ہے مسافروں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز زائد کرایاں وصول کر رہے ہیں انتظامیہ کے مطابق کرونا سو پیس پر عمل درامت اور زائد کرایاں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں روکنے اور واپس کرنے کا شکوا کر دیا ہوئے مشکلات کا شکار پردیسیوں نے آبائی علاقوں کا رخ کیا تو زائد کرایاں اور ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں آڑے آ گئیں جو گاڑی والا جا رہے ہیں یہاں جو پندرہ سو روپے آ آزار روپے آج سے کم کرایا ہے بس لیلیو خوار کر رہے ہیں کرونا کا معنی ہے جو ڈی سیو صاحب آنے یا مشکل صاحب آنے وہ بازاروں کا دفع وزیٹ کرتے ہیں ان اٹوں کا بھی وزیٹ کرے تاکہ امام کی مشکلات آل ہو سا یا تو یہ کہے کہ چار تاریخ سے لاؤکران ہے کراچی میں سو راب گوٹ کا بس اڈا سونا پڑا ہے یہاں بسیں ہیں نا کوچس مسافروں کو آبائی علاقوں تک جانے کے لیے پہلے کارٹھور تک جانا پڑتا ہے انتظامیہ کا کہنا ہے ایسو پیس پر عمل درامت اور زائد کراہیوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں ہم نے دن رات جو ہے نا وہ ڈیوٹی کر کے تو اس پر سختی سے عمل کروایا ہے اور کل بھی ایلوستیٹر صاحب ادھر سٹی ٹرمینل پہ راؤنڈ کیا انہوں نے تو دو تین بسیں ہم نے بند کی ہیں ٹرانسپورٹرز نے کم سواریوں کا شکوا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اجازت کے باوجود انتظامیہ کہیں گاڑیاں روک رہی ہیں تو کہیں گاڑیاں واپس کی جا رہی ہیں آن لائن بزنس کا سب سے بڑا پلیٹ فارم پاکستانیوں کی دسترس میں آ رہا ہے ایمازون کی آمد سے کاروباری طبقے پر کیا اسٹرات پڑیں گے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایمازون کی ساتھ طویل عرصے سے جاری معاملہ تیپ آ گئے ایمازون نے پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کر دیا اس اقدام سے ایس ایم ای کمپنیز نوجوانوں اور خواتین سرمایہ کاروں کو روزگار کے مواقع ملیں گے اس سے قبل لوگ تھرڈ پارٹی کے ذریعے چیزیں فروخت کے لیے رکھتے تھے اب کراچی لوہور پشاور ملک بھر سے کہیں بھی بیٹھ کر ایمازون پر اکاؤنٹ بنائیں اور کام شروع کول شہباز گل ایمازون سے پاکستان ای کامرس کی عالمی مندی میں شامل ہو گیا جس سے نوجوان اور چھوٹے کاروباری افراد کے لیے کامیابی کی ایسی کنجی ہے جو ہزاروں کا ٹرن اوور لاکھوں اور لاکھوں کا ٹرن اوور کروڑوں میں لے جائے گی بس اب اپنی پروڈکٹ کی اچھی مارکٹنگ کریں پیسہ بندہ چلا جائے گا اس پلیٹ فارم پر جوتے چپلوں کے ساتھ ہر طرح کا سامان بہ آسانی بیچا اور خریدا جا سکتا ہے ایمازون پر کامیاب ہونے کے لیے روایتی ذہنیت کو چھوڑ کر سوچنا ہوگا یہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور ای کامرس کی طرف جا رہی ہے ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہوگا آن لائن بزنس کا سب سے بڑا پلیٹ فارم پاکستانیوں کی دسترس میں آ رہا ہے ایمازون کی آمد پر کاروباری طبقات جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے اور آن لائن بزنس کرنے والے افراد کے لیے پاکستان میں یہ بہترین موقع ہے اور اب سے کچھ روز قبل ہی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان کو ایمازون نے سیلر لسٹ میں شامل کر لیا ہے ایمازون کے ذریعے پاکستانی اب جو اپنے بزنس کو ہے وہ آگے فائدہ پہنچا سکیں گے آن لائن بزنس کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے یہ جو کہ اب پاکستانیوں کی دسترس میں آ رہا ہے اور اس سے کاروباری افراد جو ہیں وہ مزید مفید ہو سکتے ہیں مستفید ہو سکتے ہیں حمیر علی اس وقت ہمیں جوائن کریں گے ایک بار پھر آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر دیں آن لائن بزنس کا سب سے بڑا پلیٹ فارم پاکستانیوں کی دسترس میں آ رہا ہے اور کاروباری افراد اس سے مستفید ہو سکیں گے بلکل آن لائن خرید و فروغ کے لیے دنیا کی سب سے مشہور کمپنی مانی جاتی ہے ایمیزون اور اس کے جانب سے پاکستان کو اب اپنی سیلر لسٹ میں شامل کر لیا گیا یعنی فروغ کنندگان کے فیرس میں پاکستان شامل ہو چکا ہے اور پاکستانی تاجر اور کاروباری حضرات جو ہیں وہ اس خبر کو بڑی خبر گردان رہے ہیں کیونکہ ایک بڑی عالمی مارکٹ کھلنے کی امید پیدا ہو گئی ہے کیونکہ پاکستانی تاجروں کو بھی اب اپنی جو مسنوات ہیں وہ ایمیزون کے دروح بیش سکیں گے پاکستانی مسنوات دنیا کی سب سے مشہور ای کامرس ویب سائٹ پر اب دنیا بھر کے لیے دستیاب ہوں گی اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو وزیراعظم کے مشیر براہ تجارت عبدالعزاق دعوت کی جانب سے بھی بریف کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا ایمیزون کچھ ہی دنوں میں پاکستان کو اپنے فروغ کنندگان کی فیرس میں شامل کر لے گا اور اب اس حوالے سے آگے بڑھ چکے ہیں بدستور آپ کو بتائیں کہ ایمیزون نے اس سے قبل تیس سے چالیس پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ ایک سال قبل ڈریل شروع کیا تھا اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں حمیر علی ہمارے ساتھ تائن پر موجود ہیں حمیر بہت شکریہ آپ کے وقت کا حمیر یہ بتائے گا کہ پاکستان نے قائل کیسے کیا ایمیزون کو کہ وہ پاکستان جو ہے وہ اب ان کی سیلر لسٹ میں شامل ہو جائے کیونکہ اس سے قبل بھی کافی بار کوششیں کی جا چکی ہیں جی یہ آسان پروسس بالکل بھی نہیں تھا ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے اس پہ ہم نے سارے میمبرز کو ریکویس کی تھی کہ آپ سٹیزن پورٹل پہ جا کے کمپلینٹ فائل کریں جس کے بعد بہت اچھی بات یہ ہے بہت اچھا ایک انیشیٹیوٹیو یہ تھا گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ایکشن لیا انہوں نے موبیلائز کیا منسفی آف کامرس نے پوری ایک ٹیم ایک ٹیم سٹیبلش کی جس کے بعد جا کے کافی لوگوں کے ایفرٹس کے بعد جس کا کریڈٹ مینلی گورنمنٹ کو جاتا ہے وہ ایمازون کے ساتھ بیک ان فورت میٹنگز ہوئیں اور ایمازون ایونچلی مان گیا کہ پاکستان کو اللہ کریں اچھا حمیر ایمازون کی سیلر لسٹ میں شامل ہونا پاکستان کے لیے کیسے گیم چینجر ثابت ہوگا دیکھیں ایمازون کا سیلر لسٹ میں پاکستان کو شامل کرنا اس سے پہلے بھی پاکستانیز جو ہیں بہت اوپر تھے اس لسٹ پہ جو کہ ایمازون کے سروس پروائیڈرز کی تھی بزنس کرنے کی تھی باوجود اس کے کہ ان کا نام نہیں تھا اب جب ان کا نام آ گیا ہے تو اس سے ہوگا یہ کہ یہاں پہ ہر کوئی اکاؤنٹس آرام سے create کر سکے گا جو بڑے ایکسپورٹرز ہیں منیوفیکچررز ہیں یہاں کے ایس ایمیز جو ہیں وہ اکاؤنٹس آرام سے create کر سکیں گے which means کہ ان کے سٹور سیٹ اپ ہو سکیں گے وہ اپنے پروڈکس وہاں پہ بیچ سکیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سروس سیکٹر ایکسپورٹ میں بھی ہاں پہ بہت increase expected ہے کیونکہ online skills labor کی ضرورت پڑے گی لوگوں کو جو کہ ان کے سٹورز رن کر سکیں ان کے پروڈکس وہاں پہ بیچ سکیں اور manage کر سکیں ہمیں یہ بتائے گا کہ تربیت کتنی ضروری ہوگی جو بزنس پین ایمیزون پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کی تربیت ہی سب سے زیادہ ضروری ہوگی کیونکہ ایمیزون جو ہے one of the most difficult markets ہے سب سے بڑی بھی ہے اور سب سے difficult بھی ہے کیونکہ اگر ایک گلتی بھی ہو تو وہ آپ کا account suspend کر سکتے ہیں تو تربیت سب سے زیادہ ضروری ہے skills ہے سب سے زیادہ ضروری ہے skills کے بغیر جو ہے بہت ہی مشکل ہے اس پر کچھ کرنا تو سب سے زیادہ priority یہی ہے کہ لوگوں کی تربیت اس پر بہترین ہو ہمیر یہ بھی بتائیے گا products ہوں گے internationally اس کو sale کیا جائے گا standards اور quality کو کس طرح maintain کیا جا سکے گا کیا کوئی quality measures کیوں کچھ بنائے گئے ہیں سوالے سے حکومت کی طرف سے